السلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے آئی ہوپ آل سیٹ اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور آج ہے سنڈے تو آج بن رہا ہے گھر میں کورما کیونکہ مجھے میرے بچوں کو اور ہزبن کو سب کو پسندے کافی تو یہاں میں نے لے لیا تھا پیکٹ کا مسالہ اور اس کے اندر اٹ کر لیا تھا دہی پیکٹ کا مسالہ اس لیے لیا ہے کیونکہ میرے پاس گھر کا بلینڈ نہیں ہے تو بہت جلدی میں آپ کو بتاؤں گی اپنا بلینڈ میں نے اس کے اندر اٹ کر لیا تھا جنجر اور گارلک کا پیسٹ اور اب میں یہ مکسچر کر لوں گی چکن میں اور یہ باول بھی آپ دھوکے اس کے اندر ڈال دیجئے ورنہ یہ ضائع ہوتا ہے ریسک ہے اب مجھے لگا کہ پیکٹ کے مسالے میں جو ہے مرچیں اور تھوڑا سا نمک مجھے کم لگا تو میں نے اس کے اندر اٹ کر لیا ہے اگر آپ پیکٹ کے مسالے سے بنائیں تو آپ کی مرضی اٹ کریں نہ کریں اب میں اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور مکس کر کے اس کو رکھ دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے اب یہاں پر میں بنا رہی ہوں ٹیمیٹو پیوری تو اس کے لیے میں نے لے لیا ہے ٹیمیٹر لال اور نرم ٹیمیٹر اور یہ مسٹر شہزاد نے ہمیں لاکر دیئے تھے اور ان کو سیف کرنے کے لیے ہمیں اس کی پیوری بنانی تھی میرے گھر میں کیونکہ ٹیمیٹر کم کھائے جاتے ہیں تھوڑا کم استعمال ہوتے ہیں اس لیے وہ فریج میں پڑے پڑے بھی خراب ہونے لگتے ہیں تو اس لیے ٹیمیٹو پیوری جب بن جاتی ہے تو وہ سیف ہو جاتی ہے وہ فریز کر لیں آپ چھوٹے پیکٹ بنا کے اور پھر اس کو استعمال کر لیں یہاں پر میں سب ٹیمیٹر اس کے سلائس کر لوں گی اور یہاں میں نے لے لیا تھے ایک پتیلی لے لی تھی اور اس کے اندر ڈال لی ہیں ٹیمیٹر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت بڑی پتیلی ہے ٹیمیٹر تو اتنے سے ہیں تو اس کی ایک ریزن ہے وہ آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گی اب میں اس کی لیے لگا دوں گی اور ایک گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی لو فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک پین اور مجھے ریلائز ہوا ویڈیو دیکھ کے کہ میرا پین جو ہے وہ کافی پرانا ہو گیا ہے نیو آنا چاہیے لیٹس سی کیا ہوتا ہے اب میں نے اس میں ایٹ کے لیے تھا اوئل اور کٹیوئی پیاس ڈال دی اس کے اندر اب میں پیاس کو براؤن ہونے تک جو ہے تلوں گی اور اس کو پھر ہاتھ سے چھوڑ کر لوں گی نکال کے اچھی طرح سے اس کو آئل ڈرین کر کے نکالنا ہے اور پھر چھوڑ کر لینا ہے یہاں پر میں اس میں سے پیاس نکال چکی ہوں چھوڑ کر کے ایک طرف رکھ دی گئی ہے وہ بیچاری اب میں نے یہاں پر اس میٹ کر لیا ہے چکن جو کہ تیس منٹ کے لیے میرینیٹ کے لیے رکھا ہوا تھا اور یہ بھی باول آپ اس کے اندر دھوکے ڈال لیجئے تھوڑا سا بھی مسالہ ضائع نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں جی یہ ہے چوری ہوئی پیاس یہ میں نے ڈرین کر لیا تھا اس کا آئل اور نکال لی تھی اور پھر اس کو چور لیا تھا اب میں اس کو اتنا فرائے کروں گی کہ اس کا آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے اتنا بھوننا ہے ہمیں مسالے کو کہ آئل سیپریٹ ہو جائے آپ لوگ کیا کیا کرتے ہیں سنڈے کو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور کیا مصروفیات رہتی ہیں آپ کی اب یہ دیکھ لیجئے کافی حد تک بھون چکا ہے یہ اور اس کا آئل سیپریشن کی طرف آتا جا رہا ہے اور یہ دیکھ لیجئے یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو پھر میں اس کے اندر آدھا کا پانی جو ہے وہ ایٹ کر دوں گی تاکہ مجھے بعد میں اس میں پانی ایٹ نہ کرنا پڑے اور یہ پکتا رہے اب میں اس کی لیڈ لگا دوں گی اور چھوڑ دوں گی اسے پکنے کے لیے یہاں آگئے ہیں میرے ٹیماتر جو کہ مشی ہو چکے ہیں اب میں اس کو بلینڈ کر لوں گی یہ ہو چکا ہے ہمارا پیسٹ ریڈی اب ہم اس کو پکا لیں گے اب اس میں چمچہ اس لیے چلاتے رہنا ہے مستقل کیونکہ اس میں سے پٹاخے پھوٹتے ہیں اور وہ بہت ایریٹیٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے جی یہ ریزن تھا جو میں نے بڑا پتیلا اس کے لیے لیا تھا تو کتنا یہ میسی ہو چکا ہے کتنا گندہ ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا پانی کافی حد تک ڈرائے ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اس کا پانی بلکل سے ڈرائے ہو چکا ہے اب میں اسے باؤل میں نکال لوں گی اور ٹھنڈا کر کے اور پھر پیکٹ بنا کے فریج میں رکھ لوں گی فریزر میں تو اس سے یہ ہوگا جب مجھے سالن پکانا ہوگا تو میں نے پیکٹ نکالا اور پھر ایزیلی جلدی سے مسالہ بنایا اور سالن ریڈی کر لیا آپ بھی ٹرائے کیجئے گا ایزی ہوتی ہے اور کام آتی ہے آپ کے اور یہاں پر جناب ہو چکا ہے میرا سالن ریڈی اور اس کی جو ٹھکنس آپ کو نظر آ رہی ہے ہمارے گھر میں اسی طرح کا کھایا جاتا ہے تو میں ایسا ہی بناتی ہوں اب میں اسے ڈیش آؤٹ کر لوں گی یہ دیکھئے اس کی شکل کتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا پیارہ دکھ رہا ہے تو اب ملتے ہیں ٹیبل پر یہ دیکھئے جناب کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ٹیبل اس پر ہے کورما زردہ کھیر اور کورما تو میں نے بنایا ہے اور زردہ بھیجاتا بھاوی نے اور کھیر بھیجی تھی ہینا نے تو یہ تھا ہمارا سنڈے اور اب ہم کھائیں گے کھانا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک کیجے گا اسے شیئر کیجے گا اپنے دوستوں میں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی